نمشکار آج کی خبر چینل میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے آج کے ہمارے خبروں کے سلسلے کے اندر ہم آپ کو کون کون سی خبریں بتائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے آج کی سرکیوں کے اندر چارہ گھوٹ آلے میں لالو پرشاد یادو دوشی قرار دے دیا گیا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ لالو پرشاد یادو کو سجا کون سی تارک کو ملے گی ہم آپ کو اگلی خبر بتائیں گے بابا وریندر دیو دکشت کا جو نیا کھلاسہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک لڑکی نے یہ کہا ہے بابا وریندر دیو دکشت کے بارے میں کہ وہ ان کے ساتھ کچھ ایسا کرتے تھے جو ان کو نہیں کرنا چیئے تھا تو وہ کیا کرتے تھے ہم آپ کو بتائیں گے ہماری خبروں کے وستار کے اندر اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کاروبار جگت کی خبروں میں دیاپاریوں کے لیے ایک خبر ہے ایم آر پی اسٹکر کی ڈیٹ بھڑ گئی ہے ہم آپ کو یہ بتائیں سرکار نے جو پرانے سامان تھے ان کے اوپر نیا ایم آر پی اسٹکر لگا کر آپ دیس سکتے ہو کون سی تاریخ تک وہ ڈیٹ ہم آپ کو بتائیں گے خبروں کی استار کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ہماری اگلی خبر کے اندر منورنجن جگت کی خبر اور منورنجن جگت کی خبر کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ شارک خان ویرات کوہلی اور سلمان خان پورے سال بھر میں کتنا روپیہ کماتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو فورس پتری کا ہے اس نے ٹوپ ہنڈریڈ سیلیبرٹی کی جو لسٹ ہے وہ جاری کی ہے کمائی کے معاملے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ تینوں کلاکار کتنا کماتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے ہماری اگلی خبر اگلی خبر ہم آپ کو بتائیں گے کھیلکوت کی خبر کھیلکوت کی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ہماری کرکیٹ کی خبر تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا خبروں کا سلسلہ اور پہلی خبر ہم لیتے ہیں چارہ گھوٹالے میں لالو پرشاد یادو دوشی قرار کی خبر ہم آپ کو یہ بتائیں چارہ گھوٹالہ نائنٹی نائنٹی سیون میں سی بی آئی نے کیس درج کر لیا تھا اور جب سے سی بی آئی اس کیس کو سنوائی کر رہی ہے اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اور جب کل لالو پرشاد یادو کا کیس سی بی آئی کی وشیش عدالت میں لائیا گیا تو وہاں پر سی بی آئی نے لالو پرشاد یادو سمیت جو باقی کے آروپی ہیں ان کو دوشی مان لیا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ان کو سجا جو سنانے کی ڈیٹ ہے وہ کل بتا دی ہے وہ کون سی ڈیٹ ہے ہم آپ کو پوری خبر سے اپ ڈیٹ کرواتے ہیں آخر کار چارہ گھوٹالے کا جو دوشی ہے وہ مان لیا گیا ہے لالو پرشاد یادو کو اور فیصلہ بھی آ چکا ہے آر جی ڈی پریسیڈنٹ لالو پرشاد یادو کو سی بی آئی کی وشیش عدالت نے دوشی مانا اور سجا تین جنوری کو سنائی جائے گی ہم آپ کو یہ بتائیں جو لالو پرشاد یادو اور بھی جو کئی آروپی ہے ان کو سجا سنائی جائے گی تین جنوری کو تین جنوری کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ لالو پرشاد یادو کو کتنے سال کی سجا ملے گی اب وہ قیدی نمبر بن گئے ہیں تو ان کا نیا قیدی نمبر کیا ہوگا اور جیل کے اندر وہ کس پرکار رہیں گے کون سی جیل میں رہیں گے یہ ساری خبر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تین جنوری جب یہ سب کام ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہماری اگلی خبر اور اگلی خبر آ رہی ہے بابا ویریندر دیو دکشیت کو تو آپ جان گیا ہوں گے آج کل نیوز پیپر میں ٹی وی چینلز پر بابا ویریندر دیو دکشیت کی کافی چرچائیں ہو رہی ہے ہم آپ انہوں نے بھی مہیلاؤں کے ساتھ جو بھی انسان یا بابا مہیلاؤں کے اوپر اتیاجار کرتا ہے وہ انسان کا ہمیشہ ناس ہو جاتا ہے ہم شروع میں دیکھتے ہیں جب ستیوک تھا اور جب راون کا راستہ راون نے سیتا مہیا کو اپرہن کر لیا تھا تو اسی سمیں راون کا بھی انت ہو گیا تھا تو مہیلہ ایک شکتی کا روپ ہے اگر آپ مہیلہ شکتی کو چھیڑو گے اور مہیلہ شکتی کا اپمان کرو گے تو آپ گرت میں مل جاؤ گے تو ہم نے جیتا جاگتا ثبوت دیکھا تھا گرمیت رام رحیم سنگھ کا اور دوسرا ہم ثبوت پہلے بھی دیکھے ہیں اور وہ دیکھیں آسا رام کا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جو گرت میں جا رہے ہیں مہیلاؤں کے قارن وہ ہے بابا وریندر دیو دکشیت بابا وریندر دیو دکشیت کو ایاش بابا کہنا اچھی ہوگا کیونکہ یہ مہیلاؤں کے ساتھ ایاشیاں کرتا تھا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک لڑکی نے ایسا کھلا سا کیا ہے جو آپ سنو گے تو چوک جائیں گے میڈیا کے اندر جب ہم نے بھی یہ بات سنی تھی اس مہیلہ کے مقصے تو ہم بھی چوک گئے تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لڑکی نے کیا کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ایاش بابا وریندر دیو دکشیت کے بارے میں نئے نئے کھلا سے روج ہو رہے ہیں ایک لڑکی نے آروپ لگایا ہے کہ بابا انہیں نیر ورستر کر کے مطلب بنا کپڑوں کے کر کے ان سے مالش کرواتا تھا اور ہم آپ کو یہ بتائیں سونے کے لیے بھی ان لڑکیوں کو صرف چار سے پانچ گھنٹے ہی ملتے تھے اور کھانے کے روپ میں کیا ملتا تھا صرف ان کو کھیچڑی ان کو کبھی بھر پیٹ کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا تو اس پرکار یہ بابا ان مہیلاؤں کے ساتھ نابالک لڑکیوں کے ساتھ اتیچار کرتا تھا اور ابھی فلال وہ گائب چل رہا ہے انڈرگراؤنڈ ہے لیکن جلدی پولیس اس کو کھوج لے گی اور اس کو بھی نیا قیدی نمبر مل جائے گا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری اگلی خبر اور اگلی خبر ہماری آ رہی ہے کاروبار جگت سے جلی ہوئی کاروبار جگت کی خبروں میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کاروباریوں کے جو فائدے کی چیز ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کاروباریوں کا جو کئی سارا مال ہے جو سٹوک ہے وہ گودام کے اندر ہے وہ یہ سوچ رہتے ہیں کہ اب گورنمنٹ ڈیٹ آگے بڑھائے گی نہیں بڑھائے گی ہمارے مال کا کیا ہوگا تو ان کے لیے دوستو خوش خبری ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کا جو گودام کے اندر جو مال ہے آپ اس پہ نیا ایمار پی کا شتیکر لگا کر مارچ دوہزار اٹھارہ تک اس کو بیٹ سکتے ہو اگتیس مارچ دوہزار اٹھارہ تک جو یونین مینسٹر آف کنچومر افیر رامویلاس پاسوان جی ہے انہوں نے یہ جانکاری شنیوار کو دی ہے تو آپ اپنے پرانے اس ٹوک کے اوپر نیا ایمار پی کا جو اسٹی کہہ رہا ہے وہ لگا کر آپ مارکیٹ میں بیش سکتے ہو اگلی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں منورنجن جگہ سے اور منورنجن جگہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے فیوریٹ سیلی بریٹیز کی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹوپ ہنڈریڈ جو لسٹ ہے سیلی بریٹیز کی امیروں کے اندر کمائی کے معاملے میں وہ جاری کر دیا ہے فورپس پتریکہ نے فورپس پتریکہ نے جاری کرتے ہوئے یہ بات کہیے کہ کون سے ہیں امیر بھارت کے ٹوپ ہنڈریڈ کے اندر جو سب سے زیادہ پیسہ کمارے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں آپ بھی سب جانتے ہیں اور ہم بھی سب جانتے ہیں کی تین خان ہے آمیر خان سلمان خان اور شارک خان لیکن دو خانوں نے نمبر ون اور نمبر ٹو کی پوزیشن حاصل کر لی ہے اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں کرکیٹ کے دھرندر جو اس سمیں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی انوشکہ شرما سے شادی کری ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پوری خبر اور یہ لوگ کتنا پیسہ کما لیتے ہیں پورے سال بھر میں ان کی کمائی کتنی ہوئے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہی ہے فورپس پتری کا تو شروع کرتے ہیں فورپس نے ٹوپ ہنڈریڈ انڈین سیلیبیٹیز کی جو لسٹ ہے وہ نکال دی ہے اس لسٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹوپ سیلیبیٹی کون ہے اور ان کے جو کمائی ہے وہ کتنی ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ٹوپ سیلیبیٹی ہم آپ کو کمائی کے معاملے میں بتا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ نمبر ون پر ہے سلمان خان کتنا روپیہ کما لیتے ہیں پورے سال بھر میں دو سو بتیس کروڑ اور دشملوں لگا کے ایٹ تین کروڑ روپے تو ہم آپ کو لگ بھگ ہے دو سو بتیس کروڑ لگ بھگ یہ پورے سال بھر میں کما لیتے ہیں اور سلمان خان کی جو عمر ہو گئی ہے اس سمیں وہ ہو گئی ہے اکیاون سال کی نمبر ٹو پر ہے شاروک خان شاروک خان کتنے کما لیتے ہیں پورے سال بھر میں ایک سو ستر کروڑ اور یہ ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے ان کی عمر ہو گئی ہے باون سال کی آتے ہیں نمبر تھری پہ کون ہے نمبر تھری پر ہے ویرات کھولی جو کرکیٹ کے دورندر ہے اور ابھی انوشکہ شرما سے شادی کری ہے تو یہ کتنا کما لیتے ہیں پورے سال بھر میں یہ کما لیتے ہیں سو کروڑ روپے اور ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے ان کی عمر ہو گئی ہے گنتیس سال کی اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فورت نمبر پر چوتھے نمبر پر کون ہے چوتھے نمبر پر کمائی کے معاملے میں ہیں اکشے کمار اکشے کمار کتنا کما لیتے ہیں پورے سال بھر میں یہ کما لیتے ہیں انٹھیان میں کروڑ اور ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے پچاس سال اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری اگلی خبر اور اگلی خبر ہم لے رہے ہیں کھیل کود سے جڑی کھیل کود کی خبروں میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج میچ ہونے والا ہے انڈیا اور شرلنکا کی بیچ میں یہ تیسرا ٹی ٹو انٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا ہم آپ کو یہ بتائیں یہ میچ وان کھیڑے سٹیڈیا ممبئی میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ شام کو سات بجے سے شروع ہو جائے گا آپ کرکیٹ کے پریمی ہے تو یہ میچ جرور دیکھیں آپ ہمارے چینل آج کی خبر کو بھی لائک اور سپرائب کریں نمشکار